بسم اللہ الرحمن الرحیم امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء علوم کی تیسری جلد میں رشاد فرمایا کہ شیخ کی بارگاہ میں ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے کہ اس کی برکت سے جو آنے والا ہے اس کے عجوب اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ظاہرہ ان کی صحبت حاصل کرنے کی ایک بڑی برکت دیئے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور شیخ شاہ بدین صور وردی رحمت اللہ علیہ تو اتنی بڑی شخص جاتے ہیں کہ گویا کہ گوز آزم رضی اللہ عنہ کی دعا کا مظہر ہے یعنی کیونکہ آپ کی جو چچا جانتے عبدالقاہر رحمت اللہ تعالی نے وہ گوز آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے تو گوز آزم رضی اللہ عنہ نے جب وہ اپنے بھائی یعنی شیخ شاہ بدین صور وردی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کو غصبہ کی بارگاہ میں لے کر آئے تو غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں دعا عطا فرمائی کہ تمہارا بیٹا جو ہے تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ عالم کو جو ہے وہ علم سے بھر دے گا اور اسی چیز کی بشارت جو ہے وہ ان کی والدہ نے خواب میں پائی کہتی ہیں کہ چونکہ عمر بڑی ہو چکی تھی اور ایک تاجب سا ہو رہا تھا کہ ہمارے آپ اولاد کیسے ہوگی تو ایک راہ جواب سوئی تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمیں پانی عطا کرو تو ان کی والدہ نے جب پانی عطا کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے کلی فرمائی اور پانی جو ہے وہ نیچے جب دالا تو وہ غلاب کا پھول بن گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کو تناول کر لو خالو اور فرمایا کہ اس کی برکت سے تمہارے بیٹا ہوگا کہ اس کی خوشبو سے عالم جو ہے وہ مہگ اٹھے گا جو انٹرپیٹرز تھے جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ کیاں ایسا بیٹا ہوگا کہ جو علم دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلائے گا اور یہ بڑا ہی ماہر اور بہت تیزہ تھا علوم حاصل کرنے والا ہوگا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب آپ کی عمر صرف سولہ سال کی تھی اس وقت آپ فقہ میں حدیث میں منطق میں علم القلام میں ماہر ہو چکے تھے اور چونکہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ ویسے ہی علمی گھرانہ تھا کیونکہ آپ کے جو چچا جان تھے وہ بھی جو جامع نظامیہ تھا اس کے پرنسپل لے چکے تھے اور جو ہسٹری پڑھتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جامع نظامیہ یہ کتنا بڑا جامعہ تھا کہ وہاں سے فارق ہونے والا سملے گریجوئیٹ کرنے والا یہ وقت کا علامہ ہوا کرتا تھا تو آپ کو یوں بھی گھرل ہوئے اعتبار سے بھی بڑا فیضان حاصل ہوا آپ کے چچا کی طرف سے بھی اور آپ کے دادا کی طرف سے بھی شیخ شاہب الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ کو یہ بینیفیٹ حاصل ہوا کہ جو جامع نظامیہ کی پرنسپل تھے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں ہی تھے آپ کے چچا جان تھے تو یہاں سے بھی آپ کو فیض حاصل ہوتا رہا اور پھر آپ کے چچا جان جو ہے وہ غوثی آدم رضی اللہ عنہ کی بارکہ میں بھی آپ کو لے کے گئے اور پھر وہاں جو آپ کو کمالات اور فیوض حاصل ہوئے اس کی تو ایک اپنی ہی برکت ہے کہ جب آپ کے سینے میں علم کلام تھا اور آپ کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوا کرتا تھا تو آپ کے چچا جان نے حضور غوثی آدم رضی اللہ عنہ کی بارکہ میں عرض کی کہ اس کو علم کلام میں بڑا شوق ہے تو اب حضور غوثی آدم رضی اللہ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون کونسی کتابیں یاد ہیں تو انہوں نے ساری کتابیں جو ہیں وہ گنوا دیں تو حضور غوثی آدم رضی اللہ عنہ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور جتنا بھی آپ کو یاد تھا وہ سارا گہ سارا محب ہو گیا اور اس کی وجہ تھی کیونکہ علم کلام تھوڑا بہت زیادہ باریک اور اس میں ابحاث ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ماہرین بھی اس میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ غوثی آدم رضی اللہ عنہ کی نظر تھی ظاہر شیخ شاہب عدن صور وردی رحمت اللہ وقت کے علامہ تھے ولی تھے آپ نے تفسیر قرآن لکھی حدیث میں کتابیں لکھی فکر میں آپ کی مہارت دی لیکن غوثی آدم رضی اللہ عنہ وہ کچھ اور دینا چاہ رہے تھے تو آپ نے ایسی نظر کرم فرمائے کہ جو علم کلام کلام تھا وہ سارا گہ سارا آپ کے سینے سے ختم ہو گیا اور آپ کو دیگر علوم و فنون میں حضور غوثی آدم رضی اللہ عنہ نے مہارت تامہ تا فرما دی کیوں کہہ لیجئے کہ غوث پاک نے حضرت کی توجہ علوم کی طرف تو پھر آپ نے ان علوم کے ذریعے سے پورے عالم میں ایسا کمال کر دیا کہ آپ کے چچے جان کے بعد کیونکہ کہا جاتا ہے جو سلسلہ سوروردیہ ہے اس کے بانی تو آپ کے چچے جان ہے لیکن اس کے بعد جو شہرت حاصل ہوئی اور پورے عالم سے جو لوگ جھوک در جھوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے تو یہاں سے سلسلہ سوروردیہ کا جو اروج ملا اور جو پروان چڑھا یہ شیخ شاہ بدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہی اس کو یہ ترقی حاصل ہوئی تو یوں آپ کے چچا کے فیضان کو آپ نے یوں آگے بڑھایا اور چونکہ جو آپ کے چچا جان تھے یہ بھی ایک بڑا کمال ہے کہ یہ امام گزالی رحمت اللہ علیہ کے جو بھائی جان تھے احمد گزالی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے اور پھر اس سلسلے کو شیخ شاہ بدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے بالخصوص پاک اور ہن نے بہت زیادہ ترقی دی اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مرید ہیں یعنی بہاودین زکریہ اور ملتانی رحمت اللہ علیہ جیسے شیخ سعیدی کے بارے ملتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے مرید و خلیفہ تھے اس نے بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ نہ بڑھا سبحان اللہ